دو دوست سفر کر رہے تھے راستے میں ان میں سے ایک کو اشرفیوں کی تھیلی ملی وہ تھیلی کو اٹھا کر اپنی ساتھی سے کہنے لگا دیکھو بھائی میں نے یہ تھیلی پائی ہے اس پر اس کا دوست بولا کہ یہ تم نے کیا کہا کہ میں نے پائی یوں کہو کہ ہم نے پائی اس لیے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں لہٰذا یہ ہم دونوں کا حق ہوا اس پر پہلے والے نے کہا کہ میں یہ بات کیوں کہوں جبکہ تھیلی مجھے ملی ہے اس لیے یہ تھیلی میری ہوئی یہاں تک کہ وہ دونوں تھیلی پر لڑتے جھگڑتے جا رہے تھے اتنے میں پیچھے سے کچھ لوگوں کی آوازیں آئیں غور سے سنا تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو دیکھو تھیلی کے چور آگے جا رہے ہیں یہ سن کر تھیلی پانے والے نے اپنے ساتھی سے کہا کیوں بھائی اب کیا کریں اب تو ہم مارے گئے اس پر اس کا دوست غصے میں بولا کہ یہ تم نے کیا کہا کہ ہم مارے گئے یوں کہو کہ میں مارا گیا جب تم نے تھیلی پانے میں مجھے شریک نہیں کیا تو اب آفت میں بھی میں تمہارا شریک نہیں دوستو اس مزیدار واقعے سے ہمیں معلوم چلا کہ جو لوگ فائدے اور خوشی میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے مصیبت میں بھی ان کا کوئی شریک اور ساتھ دینے والا نہیں ہوتا دوسرے